بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبی قطبہ نہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ میں قربانگاہ کی طرف تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسہ ٹونٹ اپنے دست مبارک سے زباہ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کر کے دائیں طرف نیزہ آرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے مطابق اونٹ زباہ کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ سو میں سے بکیاں اونٹ زباہ کر دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاوے کمڑے اور گوشت مساکین میں تقسین کر دیا اور ان میں حساب کو بطور عجرت کچھ نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسے اپنے پاس سے دیں گے فرمایا جو چاہے وہ ٹکڑا ٹاٹ دیا دارمی سے نکل کر رہا ہوں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر جانور کا ایک ٹکڑا لے کر پکانے کا حکم دیا جب اسے پکایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت تناول فرمایا اور ٹور کا پی لیا حضرت عبداللہ بن قرد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پانچ پانچ ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تس سے زبا کا آغاز کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تس سے زبا کا آغاز کرتے جب وہ پہلوں کے بھل گر پڑتے تو ہلکی سی گفتو کرتے جسے میں سمبھ نہیں سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد چار مرتبہ سر اکتس کا ہلک کروایا حضرت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مون رہا تھا صحابہ کرام اردگرد بھرم رہے تھے اور وہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ ہر بال کسی شخص کے ہاتھ پر ہی گرے جب آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی مکمل کی تو خلاق کو بلایا خلاق کا نام حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا محمد کاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں سمت اشارہ کیا جب وہ اس سمت سے پارک ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گیسو مبارک ان اصحاب میں تقسیم کر دیئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوئے پھر حضرت محمد رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا انہوں نے سر اکتس کے بائین طرف کا خلق کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوتالہ کدھر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک انہیں عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشانی کے بال حضرت خالد بن ولید کو عطا فرمایا داخل حضرت ابو طلح کو تقسیم کیے اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دینے کا خطی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ خلق کرانے والوں پر رحم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وافیہ اور افازہ کے لئے شریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر سے مکہ مکرمہ شریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف افازہ کیا یہی تواف زیارت یعنی یعنی تواف صدر ابن کسیر سے نکل کر رہا ہوں آپ زمزم نوش فرمایا پھر آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاد خود اپنے لئے پانی کا ڈول نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن اور اسے واپس چشمہ زمزم میں پھینک دیا حضرت جابر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زہر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کی تواف ودا رات کے وقت کیا دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے قبل سورج دھل جانے کے وقت رمی جمار کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جمروں کو کنکریاں ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چٹ گئے اور عمرت الکبہ کو وادی کے دامن سے کنکریاں ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرت الاولہ کے پاس دوسرے جمرے کی نسبت زیادہ قیام کیا تیسرے جمرے پر قیام نہ کیا اسے رمی کیا اور واپس تشریف کے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صورت ڈھل جاتا تو رمی جمار کر دی یہ روایت حضرت ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرواہوں کو اجازت دے دی کہ رات منہ کے باہر بسر کر لیں امام احمد نے روایت کیا ہے یوم نہر کو سوار ہو کر رمی کی منہ کے ایام میں پیدل رمی کی آپ صرف سلم جاتے اور آتے دفعہ پیدل کے ابن قیم نے لکھا ہے آپ صرف سلم کا حج شے پکفوں کو زمین میں لیے ہوئے تھا صف مربع حرف مدلف پہلے جمرے کے پاس اور دور جمرے کے پاس آپ صرف سلم نے تینوں آیاں میں تشریح کی رکھ رمی مکمل کی پھر منگل کے روز نماز زہر کے بعد محصب افتا لوٹ آئے آپ سلم نے اثر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی کچھ دیر آرام کیا پھر مکہ مکرمہ گئے سہری کے وقت تواف ودا کیا اس تواف میں رمل نہ کیا آپ آپ سلم کی مکہ مکرمہ کے نیشبی علاقے سے آزم سفر ہونے کی روایہ نلتی ہیں دارمی سے نکل کر رہا ہوں آمی وما توقیقی اللہ اللہ موسیقی